قرآن کریم میں ہے اب دیکھو یہاں دعود اور حضر سلیمان اللہ کے نبی ہیں اور دو نبیوں میں اختلاف ہو رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک حق ہے اور ایک باطل ہے نہیں کہہ سکتے نا تو معلومتہ جب اختلاف ہو جائے تو لازم نہیں ہے کہ ایک حق اور ایک باطل کو ہو یہ بات کہنا ہے بالکل ٹھیک آگے اس اعتراض سمجھیں اعتراض یہ ہے کہ جب قرآن بھی ایک ہے اور حدیث بھی ایک ہے تو پھر آئیمہ میں اختلاف کیوں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کا قرآن بھی ایک ہے حدیث بھی ایک ہے پھر اختلاف کیوں ہوتا ہے جو آپ سمجھیں قرآن ایک ہے حدیث ایک ہے لیکن کبھی قرآن کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے حدیث ایک ہے حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے ایک معنی ایک سمجھتا ہے اور دوسرا معنی دوسرا سمجھتا ہے تو اختلاح ہو جاتا ہے عورت کو طلاق ہو جائے تو عدد کتنے کتنی مدت کرے قرآن کریم میں کہا وہ تین قرآن انتظار کرے قرآن کی جمع ہے امام ابو حنیفر احمولہ نے سمجھا کہ یہاں قرآن سے مراد حیث ہے تو انہیں کہا تین حیث انتظار کرے امام شافی نے سمجھا کہ قرآن کا معنی تہر ہے تو تین تہر انتظار کرے اب دیکھو آیت ایک ہے لیکن دو معموں میں اختلاف ہو گیا کیوں؟ اس لئے اگر قرآن یہاں سلاسطہ قرآن کی بجائے سلاسطہ حیث کہہ دیتا اختلاف نہ ہوتا قرآن سلاسطہ قرآن کی بجائے سلاسطہ اتحار کہہ دیتا تب بھی اختلاف نہ ہوتا جب قرآن نے لفظ ایسا استعمال فرمایا جس کے دو معنی بنتے ہیں تو ظاہر ہے پھر دو مذہب بھی تو بن نہیں تھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تقوینی طور اللہ کی علم میں تھا اور اللہ کو پسند تھا کہ دو مذہب بنتے اگر اللہ رب العزت یہ نہ پسند فرماتے تو پھر محتام اللفظ کو ذکری نہ کرتے برکہ سری لزد ذکر فرما دیتے اسی طرح حدیث پاک میں ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور یہ حدیث پاک پیش کی ہے میں نے صحابہ کرام کی اختلاف کے بارے میں کہ جب الابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غزوہ اہد کے بعد لا يسلین احدون الاسرہ الا فی بنی قرآزہ کہ جاؤ بنی قرآزہ کے محلے میں جا کے نماز پڑھنی ہے تو انہیں اثر کی راہ سے وقت آگیا بعض کہتے ہیں اثر ہم یہاں پڑھیں گے آگے مغرب قضاء ہو جائی اور بعض کہتے ہیں اثر ہم آگے پڑھیں گے حضور کا حکم ہے تو بعض انہیں ظاہری حکم کو دیکھا تو اثر قضاء کر کے بن قرآزہ کے محلے میں پڑھیں اور بعض انہیں حدیث کا منشاہ سمجھا کہ جلدی جانا چاہیے تاخیر ہو گئی ہے لیکن نماز اور رستے میں پڑھ لیں انہیں اثر رستے میں پڑھ لیں فَلَمْ يُعَنِّ فَاہِدَ مِنْهُمْ فَزُقِ رَضَالْكِ لِنْنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبیوں کی یہ بات بتائی گئی فَلَمْ يُعَنِّ فَاہِدَ مِنْهُمْ آپ نے کسی ایک کو برا بلہ نہیں کہا بلکہ فرمایا دونوں ٹھیک ہیں اسی طرح یہاں نسائی شریف کی ایک روایت موجود ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنَّا رَجُلَيْنِ تِيَمَّمَا وَسَلَّيَا سفر میں تھے تو دو آدمی نے وضو کیا وہ نماز پڑھ لیں وہ صحابہ ہیں نماز پڑھ لیں تیمم کیا نماز پڑھ لیں ابھی نماز کے وقت نہیں گزرا تھا کہ پانی مل گیا اب دیکھنا لفظ ایک اور اختلاف ہو رہا ہے پانی مل گیا ایک کہنے لگا کہ جب پانی نہ ہو تیمم کرنا چاہیے جب پانی مل گیا ہے تیمم ختم اور وضو کرنا چاہیے قرآن کریم اَفَإِلَّمْ تَجِدُ مَا أَن فَتِيَمَّمُو تیمم کی شرط ہے کہ پانی نہ ملے جب پانی ملا وقت کے اندر ملا تیمم ختم ہو گیا میں تو وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھوں گا دوسرے صحابی کی دلیل یہی ہے انہیں کہا قرآن کریم اَفَإِلَّمْ تَجِدُ مَا أَن پانی نہ ملے تیمم کرو پانی نہ ملے تیمم کرو جب پانی نہیں ملا ہم نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی اب جو پانی ملا وہ تو بعد میں ہے نا جو شریعت کے حکم پر تو ہم نے عمل کر لی ہے نماز پڑھ لی ہے اب پانی تو بعد میں ملا ہے اب اگلی نماز میں ہم پانی کے ساتھ وضو کریں گے اور نماز پڑھ لیں گے اَفَإِلَّمْ تَجِدُ مَا أَن فَتِيَمَّمُ لفظ آیت ایک ہی ہے اور مسئلہ دونوں کا لگ لگ ہے جب یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی نے اس شخص کے لیے جس نے نماز دو بار پڑھی لٹائی فرمایا کہ تجھے دو نمازوں کا سواب ملے گا پہلی کا بھی دوسری کا بھی اور جسے نماز نہیں لٹائی اللہ کے نبی فرمانا کہ نماز تیری بھی ہوگی فَقَدْ أَسَبْتَ سُنَّتَ اور اَسْرْمَسْلَى تیرے ہی ہے اَسْرْمَسْلَى وہ ہے جو تو نے عمل کیا ہے باقی اس کو بھی دو نمازوں کا جر مل جائے گا تو یہاں دیکھو آیت ایک ہوتی ہے لیکن آیت کے فہم میں اختلاف ہوتا ہے حدیث ایک ہوتی ہے اور حدیث کا معنی سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے اس لئے ایک مسئلے پر دو مذہب بن جاتے ہیں یہ سوال بڑا اہم ہے اس کو سمجھنا یہ بہت زیادہ سوال دور آیا جاتا ہے اور یہ اکثر علماء بھی پوچھتے ہیں عام بندوں کی بات نہیں اس کو بہت چیتے ہیں